ڈیلو سرکار کے راج میں جب دوزار تیس میں گیلو سرکار تھی اور جو مکہ منتی گیلو تھے انہوں نے صاحب کہا تھا کہ قصہ کے چھتر میں راجتان نمبر ون پہ ہے لیکن حال فلال دوزار چوئیس میں سرکار بدلی ہے سرکار کے ساتھ 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 ستہ بھی بدلی ہے ستہ کے ساتھ ساتھ حالات ہیں وہ بھی بدل چکے ہیں ایس ایس میں پہلے تو خون چڑھائے جاتا ہے گرد بلڑ گروپ کا اور سچین کی موت ہوتی ہے اسی کے بعد میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے ایک لاچار ماں ہمارے ساتھ بیٹھی ہے جس کے آٹھ سال کے بچے کو بچے کو ڈیڑھ ہونے کے آٹھ دن تک اس کا علاج چلتا رہا اور ڈیڑھ ہونے کے بعد ساڑھے بارہ لاکھ رو بیٹھ لیے گی ہم ماتہ سے بات کرتے ہیں میرے کیا نام ہے پہلے بتا دیئے تینہ سریہ میرے بیٹے کا نام تھا ہانسوک سریہ جسے میں پیار سے لڈو بولتی تھی کیا پورا گھٹنا مگرم ہویا آپ سے ساڑھے بارہ لاکھ رو بیٹھ لیے گے کون سہ سپتال کا معاملہ ہے کیا پہلے دکھت ہوئی تھی بچے کے ساتھ اس کے بعد میں آپ نے کھاں گاں 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 لاز کروایا پوری تیلے بتا دی میرے بیٹے کے کچھ بھی نہیں ہوا تھا صرف ایک اولٹی آئی تھی اور پہلے ہم اوم چائلڈ ہسپٹل لے کر گئے جہاں پر ڈوکٹر نے اس کو دیکھا کہ اس کے فوڈ پویجن ہوگا اس کی جانچ کی لیکن فوڈ پویجن نہیں تھا پھر میرے بیٹے نے بولا کہ میرے سر میں درد ہے تو ڈوکٹر نے اس کی دیکھے حالات کو اور انہوں نے بولا کہ آپ بڑے سیٹ اپ پر لے جاؤ ہم منی پال لے گئے مانی پال میں اس کو دیکھ کر ڈوکٹر نے بولا کہ بچہ ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی اس کے سر میں لگاتار درد ہوگا تو انہوں نے ایم آرائی کی ایم آرائی کی تو ہم بچے کو لے کر گئے تھے دن میں دو بجے کے قریب اور بچے کی ایم آرائی ہوئی تھی ساڑھے ساٹھ آٹھ بجے کے قریب تب ڈوکٹر نے بولا کہ اس کے سر میں سوجن ہے اس کا علاج چالو کرتے ہیں رات کو گیارہ بجے ہم گھر پر آئے اور میرے پریجن تو ہسپٹل میں تھے پریجنوں کو ڈوکٹر نے بولا کہ آپ ایک بار آئیے رات کو ایک بجے ایک بجے بچے کو وینٹی لیٹر پر لیا گیا اور اسی ٹیم اس کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو گئی تھی صبح ساتھ تارک کو پریجنوں کو بتایا کہ اس کی کنڈیشن زیادہ ہی خراب ہے کیونکہ یہ شاید اس کا برین ڈیڈ لگ بگ ہو چکا ہے پھر بھی کہاں سبر تھا ہم تو ہر ہسپٹل میں گئے نو تارک کو آٹھ سات تارک سے لے کر نو تارک تک لگاتا ہم ہسپٹلوں میں چکر کاٹتے رہے لیکن سب ہی نے کہا کہ بچے کی ریپورٹس کو دیکھ کر کہ بچے میں مطلب لگ بگ اس کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے پھر دس نو تارک کو ڈوکٹر بیویق جین جی ہے انہوں نے آٹھ تارک کو بولا تھا کہ ایک اور ایم رائی کروا جس سے پتہ لگے کہ جو آٹھ تارک کو ایم رائی ہو اس میں ایک دم ہی بچے کا مطلب ہو چکا تھا برین ڈیڈ نو تارک کو ہم انتجار کرتے رہے کوئی چمتکار ہو جائے دس تارک کو انتجار کرتے رہے چمتکار ہو جائے گیارہ تارک کو صبح میں دولو جی ہسپٹل گئی راجیو جی بنسل سے ملی میں ان کے آگے گڑ گڑ آئی کہ میرے بیٹے کو پلیز آپ ایڈمیٹ کر لو تو انہوں نے بولا بیٹا میں برین ڈیڈ بچوں کا علاج نہیں کرتا میں ڈیڈ بچوں کا علاج نہیں کرتا انہوں نے مجھے یہ بولا میں وہاں سے ایک دم نروس ہو کر نکلی تب کسی نے بولا کہ ایشین ہسپٹل جاؤ ایشین ہسپٹل ہم نیورو ہسپٹل ہے وہاں ہم گئے وہاں جا کر ان کو ریپورٹ دکھائی تو انہوں نے ریپورٹ وغیرہ دیکھی اور پھر میں نے بولا کہ آپ میرے بیٹے کو ایڈمیٹ کر لیجے تو انہوں نے بچے کے لیے ریپورٹ دیکھ کر انہوں نے بولا کہ ٹھیک آپ بچے کو لا سکتے ہو یہاں پر تو ہمارے تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ ایک امید کی کیرن جگی اور ہمیں تو وہ ڈوکٹر بھگوان لگنے لگے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ کوئی بھگوان پیسو کا لالچی ہو کر راکشس بن جائے گا اور انہوں نے صرف پیسو کے لالچ میں میرے بیٹے کو ایڈمیٹ کیا کہ یہ لاچار لوگ ہیں اور اس بچے سے میں کما سکتا ہوں انہوں نے اس کو ایڈمیٹ کیا بارہ طریق رات کو گیارہ طریق کو آٹھ بجے ہم نے ایڈمیٹ کروایا بارہ طریق کو انہوں نے ایک سرجری کری جس سرجری کے لیے سبھی ڈوکٹر نے منع کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے جس چیز کا آؤٹپٹ نہیں ہے جس کا اگر سرجری کریں گے تو بسپورٹ ہو جائے گا وہ سرجری اس ڈوکٹر نے ہمیں بول کی اس ڈوکٹر نے تو ہمیں تو لگ رہا تھا کہ یہ بھگوان ہے جو ڈوکٹر مطلب نہیں کرنا چاہ رہے تھا وہ یہ کر رہا ہے تو اے سمبھو جو کہہ رہے ہیں کہ اے سمبھو چیز سمبھو ہمیں دکھ رہی تھی پھر دو گھنٹے بعد اس نے بچے کا پیر کو انگلیوں کو ہلا کر دکھایا میں اور ہم کہہ رہے کہ انگلی نہیں ہل رہی ہے وہ کہہ رہے کہ انگلی ہل رہی ہے مطلب ہمیں کتنا بے اکو بنایا پھر بھی ہم تو صبر کر لیا کہ کیا پہتا ہمیں نہیں دکھ رہی ان کو ہی دکھ رہی ہے انہوں نے اور پھر بولے کہ بی پی کی دوائی ہے وہ ہم نے بند کر دی وینٹی لیٹر سو سے ستر پر کر دیا کتنی امیدیں جگائی جو ہماری امیدیں مر چکی تھی میرے پڑیچن یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے اورگنز ڈونیٹ کریں پانس لوگوں کی زندگیہ بچائے گا اس کو بھی اس ڈوکٹر نے کھنڈیت کر دیا کہ پانس لوگوں کی کیوں زندگی بچائے گا بچہ آپ کا صحیح ہے مطلب ہمارے گھر والے گلٹی فیل کر رہے کہ ہم اس کے اورگنز ڈونیٹ کر دیتے تو کیا ہوتا ہمارا بچہ جندہ ہے اور ایک دم صحیح ہو رہا ہے اور یہ مطلب ڈوکٹر کہے اور اتنی بھاؤناوں کو پہنچا ہے کونچ ہسپتال کا معاملہ ہے کونچ ہسپتال نے آپ سے بارہ لاکھ ساڑھے بارہ لاکھر بیٹ لیے مرتک کو ایک جندہ بتاتے ہوئے ایشیا نیورو سپیسلیسٹ ہسپیٹل ہے چاندپول روڈ پر جنانہ کے جس سامنے ہے وہ ہسپیٹل اس ہسپیٹل کی کرتوت ہے ڈوکٹر کا نام ایس ایس راناوات ایس ایس رتناوات ہے الکا رتناوات ان کی وائف ہے این کے گوئل وہاں پہ ایک ڈوکٹر ہو رہے ہیں ایک ڈوکٹر این کے گوئل ہے اور ایک ڈوکٹر سینی سینی ہے ایک ڈوکٹر وہ ہے کب آپ نے ایڈمیٹ کروایا تھا بچے کو گیارہ تاریخ کو ہم نے ایڈمیٹ کروایا تھا تیرہ تاریخ کو میرا بچہ جا چکا تھا کیونکہ جب میرے بھائی اور میری بھاوی آئیشو میں گئے تھے تب وہاں کا سٹاف اس بچے کو پریس کر رہا تھا تو وہ ایک دم سے گھبرا کے پوچھے کہ کیا وہاں بولے اس کا ہارٹ بند ہو گیا اب بھار کھڑے ہو اسی ٹیم وہ بچہ جا چکا تھا لیکن دس سے پندرہ منٹ بعد ان ڈوکٹروں نے کیا پلان سوجی ہے ان کے کی بچہ ٹھیک ہے آ کر بولتے کہ بچے کا ہارٹ چالو ہو گیا ہے اور اس کے بعد سے چھتیس سے چالیس ہجار روپے کی ڈیلی دوائیاں انہوں نے لوٹنا چالو کیا ہمیں اور ایک سے سوالاک روپے ڈیلی ہم سے تھانے میں اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ ایف آئی آر کے لیے کچھ نومس ہوتے ہیں جو سرکار نے کیے ہیں اور ہمارا انہوں نے ریپورٹ درج کر لیا تو یہ تھی ایک لاچار ماہ جس کا آٹھ سال کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے لیکن جو اسپطال کا رویہ ہے پرائیویٹ اسپطالوں کا جیپور سہر میں وہ ایک کئی نا کئی ایک چلتا کا بیشہ ہے اور سرمناک بات یہ ہے کہ ساتھ سے آٹھ دن ان کو دیڑھ لوڈی کو رکھ کر ان کا اراد چلتا رہا اور ان سے پیسیں ایٹھتے رہا ساڑھے بارہ لاکھ اربعہ ان سے ایٹھے گئے ہیں اور ساڑھے ساتھ لاکھ کا ان کو بلتھما دیا گیا ہے حال بلال یہ لاچار ماہ پریس کونفرنس کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے پرساسن تک اپنے آواز پوچھانے کی کوشش کر رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پرساسن کس پرکار سے اس پر ایکسن لیتا ہے سرگی کامرہ پرسن سنجے سرما